من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ نویت سنة الاعتقاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا مدنی چنل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ تازیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں کثیر تعداد میں ہماری امجدی کابینات یعنی زمزم نگر حیدر آباد ٹنڈو آدم گوٹری اطراف کے چند ایک شہر ہیں جن سے ماشاءاللہ یہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول تین دن کے لیے امیر اہل سنت کے ساتھ جشن ولادت کی خوشیاں منانے آئے ہیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ چاند بھی بابا کے ساتھ ہی دیکھ لیں ہم لوگ یہ حدیث ہم نے سنی درود پاک کی فضیلت کی اب اس حوالے سے بڑی پیاری بات توجہ سے سمات فرمائیں کہ حضرت سیدنا علامہ عبد الرعوف مناوی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ شفاعت اور مختلف بھلائیوں کا زیادہ حقدار وہ ہوگا جو دنیا میں درود کی کسرت کرے گا کیونکہ درود کی کسرت درود شریف کی کسرت کرنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے عقیدے میں پختگی نیت اچھی اور محبت سچی ہے اور جس میں یہ ساری خسلتیں ہوں تو وہی قرب کا زیادہ حقدار ہے جبکہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ لے اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے زیادہ آرام میں وہ ہوگا جو حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے اور حضور علیہ السلام کی ہمراہی یعنی ساتھ ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ درود شریف کی کسرت ہے اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے اور اس یعنی درود پاک کی کسرت کرنے سے بز میں جنت کے دولہ نصیب ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو اے کاش محلے میں جگہ ان تو چونکہ تربیتی اجتماع بھی ہے وہ یہاں سیکھنے کے لیے آئے توفے لینے کے لیے آئے مرشید کے پاس آئے نا توفے لینے کے لیے آئے نا تو اگر توفہ قبول فرمائے کہ باروی والے آقا صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آ رہا ہے تو چلے درود شریف پڑھنے میں سستی ہوتی تھی آج سے شروع کر دیتے ہیں کم از کم بارہ سو باروی والے آقا کی محبت میں کم از کم بارہ سو مرتبہ درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ اور ان تین دنوں میں اگر آپ چاہیں گے نا بیان کے دوران یہ پڑھنا منائیں کہ توجہ سے بیان سنیں تو ایسا بہت سا ٹائم ملتا ہے سنتیں پڑھیں گے تو فرض تک وقفہ ملتا ہے صلی اللہ علیہ محمد یہ درود پاک ہے اور اس درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جو اس طرح درود پڑھتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروادے کھول دیے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ یہ بھی درود شریف ہے تو مختلی درود پاک ہیں جو آپ کو آسان اور درست پڑھنا آتا ہے اس کا وظیفہ بنا لیں انشاءاللہ بے شمار برکتیں ملیں گی کہ غمونے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو غمونے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد دعوت اسلامی کے اشاعتی دارے مکتبت المدینہ کی آٹھ سو باسٹھ صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہے سیرت مصطفی صلو اللہ علیہ وسلم اور یہ پڑھنی چاہیے بڑی پیاری کتاب ہے اس کتاب میں بارویں والے آقا مکی مدنی مصطفی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین بچپن با حیاء جوانی آپ کی ہجرت آپ کے غزوات آپ کے موجزات اور بہت کچھ ہے اس کے صفحہ نمبر تین سو پچیس پر ایک بڑا پیارا واقعہ نکل ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر فاقے تھے اور فاقوں کے سبب پیارے نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکمِ اقدس ور میں نے پتھر بندہ ہوا دیکھا میرا دل بھرایا اور میں سرکار علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے پیارے نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی احلت میں دیکھا ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوا کیا گھر میں کچھ کھانا ہے انہوں نے کہا کہ گھر میں ایک ساہ یعنی تقریباً چار کلو جوگ کے سوا کچھ بھی نہیں میں نے کہا تم جلدی سے اس جوگ پیس کر گوند لو پھر میں نے اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ زباہ کیا اس کی بوٹیاں بنائی اور زوجہ سے کہا کہ جلد رس جلد گوشت اور روٹیاں تیار کر لو میں سرکار علیہ السلام کو بلا کر لاتا ہوں تو چلتے وقت زوجہ نے کہا کہ دیکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ صرف چند اصحاب لے کر آنا گھر میں کھانا بہت کم ہے کہیں مجھے رسوہ مت کر دینا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق پر آ کر آہستگی سے عرص کی آقا ایک ساہ آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کروایا ہے آپ صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں تو یہ سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خندق والو جابر نے دعوت تام دی ہے لہذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھالیں پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹیاں مت پکوانا چنانچہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو گندھے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہانڈی چولے سے نہ اتاری جائے جب روٹیاں پک گئیں تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈی سے گوشت نکال نکال کر دینا شروع کیا ایک ہزار صحابہ کرام علی مردوان نے آسودہ ہو کر کھانا کھا لیا مگر گوندھا ہوا آٹا جتنا پہلا تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولے پہ بدستور جوش مارتی رہی ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مرد جلا دیئے ہیں صلواللہ حبیب صلواللہ تعالی علی محمد اب یہ شیر آلہ حضرت کا ہے سبحان اللہ یہ ماہ رضا ہے نا آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلواللہ علی وآلہ وسلم ہمارے دل اور اس کے دکھ درج کا علاج آپ کے لئے کوئی بڑا کام نہیں ہے آپ نے چلتے پھرتے مردے یعنی کفر و شرک کے باعث مردوں سے بھی بتر تھے انہیں بھی ایمان کی روح عطا فرما کر زندہ فرما دیا ہے سرکار کی آمد آقا کی آمد مختار کی آمد سردار کی آمد سالار کی آمد آقا وطار کی آمد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ ان کے لعاب مبارک تھوک مبارک میں اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت رکھی ہے کہ آٹیا جو چند آدمیوں کے لیے بہت مشکل کافی ہوتا اور وہ سالن جو اتنے آدمیوں کو بھی بہت مشکل کفایت کرتا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب اقدس ڈالنے کی برکت سے ہزار آدمیوں کو ایسا کافی ہوا کہ سب کے سب سیر ہو کر آپ نے تناول فرمایا تو موجزے کی تعریف یہ موجزہ جو ہم سنتے ہیں اس کی تعریف علامہ امام جلال الدین سجوتی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک موجزے سے مراد ہر وہ خارق عادت امر یعنی خلاف عادت کام جو نبوت کے دعوے دار کی سچائی پر دلالت کرنے والا ہو اور عبد المصطفی آدمی رحمت اللہ تعالیٰ لے ارشاد فرماتے ہیں کہ موجزہ چونکہ نبی کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے ایک خداوندی نشان ہوا کرتا ہے اس لیے موجزے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلاف عادت ہو اور نظر آنے والی علتوں اسباب اور عادت جاریہ عادت جاریہ کے بالکل ہی خلاف ہو ورنہ کفار اس کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں یہ تو فنا سبب سے ہوا اور ایسا تو ہمیشہ عادتا ہوا کرتا ہے تو اس بنا پر موجزے کے لیے لازمی شرط ہے بلکہ موجزہ کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اسباب عادیہ اور عادت جاریہ کے خلاف ہو تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت سے بے شمار موجزات کا ظہور ہوا تو سرکار علیہ السلام یہ اللہ کے پیارے حبیب ہیں اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب حبیبِ لبیب کو وہ مقام و مرتبہ اتا فرمایا اور ایسے اعصافِ جمیلہ سے نوازا ہے جن کا کما حقہو بیان ہم جیسوں کے لئے ممکن نہیں قرآن مجید میں ہے پارہ پانچ سورہ نساء آیت نمبر اسی میں من یتعی الرسول فقد اطاع اللہ ترجمہ کنزل ایمان جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا اور پارہ سترہ سورہ انبیاء آیت نمبر ایک سو سات میں ارشاد فرمایا اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لئے پارہ چھبیس سورہ فتح آیت نمبر اٹھ میں ارشاد فرمایا بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا اور ایک اور مقام پر سورہ دوحا آیت نمبر پانچ پارہ نمبر تیس وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کہ اور بے شک قریب ہیں کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کس قدر بلند ہے سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں جنت پیدا نہ کرتا اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہ کرتا سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم قدولا ہمارا نبی دونوں آلم قدولا تو ایسے بلند و بالا مرتبہ عظمت پر فائز ہونے والے کون ہمارے آتا ہے ہمارے نبی ہم غریبوں کے دل کو چین رحمت کونین صل اللہ علی وآلہ وسلم کی زیارت قربت اور صحبت بابرکت ایسی عظیم ترین سعادت نعمت اور عبادت ہے جس کے لئے صحابہ اکرام علی مردوان بہت مشتاق رہتے تھے رخ مصطفیٰ کی زیارت ہو سرکار کی قدیدار کرنا ہو تو اس رخ مصطفیٰ کی زیارت کے طفیل صحابہ اکرام علی مردوان کو کیسی عظمت نصیب ہوئی کہ رب تعالی نے انہیں اپنی رضا کا مجدہ ان الفاظ میں سنایا رضی اللہ عنہم وردوان ترجمہ ایک انزل ایمان کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو ہمارے پیارے نبی صل اللہ علی وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ سبحان اللہ انہیں بہترین لوگ اور ہدایت کے ستارے قرار دیا گیا چنانچہ ارشاد ہوا خبردار میرے صحابہ تم سب میں بہترین ہیں ان کے عزت کرو اور فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے ان میں سے جس کے پیچھے جلو گے را پاؤ گے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو صحابہ اکرام علی بن دوان یہ آقا سے کسی محبت کرتے تھے سبحان اللہ غور کیجئے آج سنتوں پر عمل کرنا ہم پر دشوار ہوتا ہے داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے امامہ پہن لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے یا جو مدنی مول میں آتے جاتے بھی ہیں جو کہیں دعوت میں چلے گئے تو اس وقت سنتوں کا خیال نہیں رہتا یا ویسے تو عام طور پر ملنے میں سلام دعا کرتے گھر میں جاتے آتے السلام علیکم کہنا چاہئے نہیں کہتے اسی طرح بہت ساری باتیں جو لوگوں سے شرما کر ہم چھوڑ دیتے ہیں سبحان اللہ صحابہ اکرام علیہ دوان کا عشق کے سادہ حضرت سیدہ صحبان رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجہ کی محبت رکھتے تھے ایک روز بڑے غمغین اور رنجیدہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے دریاف فرمائے کہ آج تمہارا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے عرص کی نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ درد ہے سوائے اس کے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشتوں پریشانی ہوتی ہے یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں حضر ہو جاؤں پھر جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا آپ تو انبیاء اکرام کے ساتھ عالی مقام میں ہوں گے اور اللہ عزو وجل نے اپنے کرم سے مجھے جنت دے بھی دی تو آپ کے مقام آلی تک رسائی کا اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی سبحان اللہ ومن یتع اللہ والرسول فأولئیک مع ترجمہ کنزل ایمان اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں تو انہیں تسکین دی گئی کہ منزلوں میں فرق کے باوجود فرما برداروں کو باریابی اور معیت کی نعمت سے سر فراز کیا جائے گا تو آج جو دنیا میں میرے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں نماز کی بابندی کرتے ہیں روزوں کی بابندی کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں دوسروں کو پڑھاتے ہیں نیک کام کرتے ہیں دوسروں کو ترغیب دلاتے ہیں پیارے نبی کی سنتیں سیکھتے ہیں دوسروں کو سکھاتے ہیں انشاءاللہ جنت میں بھی آقا کا قرب نصیب ہوگا انشاءاللہ ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے صلوہ علی الحبیب حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر بانا کرتا تھا ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے لوگ باہر جاتے تھے پیارے نبی صلو اللہ علی وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو مجھے دیکھ کر مسکر آئے اور میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے فرمایا ابو حریرہ میں نے اس کی لبائک فرمایا میں نے ساتھ آ جاؤ تو میں پیچھے پیچھے چل دیا جب مدینہ کے تاجور محبوب داور صلو اللہ علی وآلہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ گر ہوئے تو اجازت لے کر میں بھی اندر داخل ہو گیا پیارے نبی صلو اللہ علی وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا تو فرمائیں یہ دودھ کہاں سے آیا ہے تو اہل خانہ نے عرض کی کہ فلاں صحابی یا صحابیہ نے آپ صلو اللہ علی وآلہ وسلم کے لیے حدیتاً بھیجا ہے فرمایا ابو حریرہ میں نے اس کی لبائک سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر اہل سفہ کو بلالاؤ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل سفہ اسلام کے مہمان ہیں نہ ان کو گھر بار سے رغبت نہ مال و دولت سے نہ وہ کسی شخص سے سارا لیتے جب محبوب محبوب خدا صلو اللہ علی وآلہ وسلم کے پاس صدقے کا مال آتا تو آپ صلو اللہ علی وآلہ وسلم وہ مال ان اصحاب سفہ کی طرف بھیج دیتے اور خود ان میں سے کچھ نہ لیتے تھے جب آپ صلو اللہ علی وآلہ وسلم کے پاس کوئی حدیعہ آتا تو سرکار علیہ السلام ان کے پاس بھیجتے اس میں سے خود بھی استعمال فرماتے اور ان کو بھی شریک فرماتے اب یہاں غور کریں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بات گراں گزری اور دل میں خیال آیا کہ اتنے تھوڑے سے دودھ میں نعل سفہ کا کیا بنے گا میں اس کا زیادہ مستحق تھا اس دودھ سے چند گھوٹ پیتا کچھ قوت حاصل ہو جاتی جب اصحاب سفہ آ جائیں گے تو سرکار صلو اللہ علی وآلہ وسلم مجھ سے ہی فرمائیں گے کہ ابو حریرہ سب کو دودھ پلاو اب جب جو سب کو پلاتا ہے تو عدب یہ ہے کہ خود آخر میں پیئے یعنی پانی جب پلانا ہو نا کسی کو جب عموماً کیوں ہے پانی پلاو تو علماء فرماتے ہیں کہ پہلے سب کو پلائے اب ابو حریرہ کہتے ہیں دودھ تھوڑا سا تھا کہ اہل سفہ کو بلالاؤ تو میں یہی سوچنے لگا کہ مجھے ہی کہا جائے گا کہ سب کو پلاؤں اب جب سب کو پلاؤں گا تو میرے لئے تو بچے گا ہی نہیں تو اس صورت میں بہت مشکل ہے کہ دودھ کے چند گھوٹ مجھے میسر ہوں لیکن اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلو اللہ علی وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ نہ تھا میں اصحاب سفہ کے پاس گیا ان کو بلالایا وہ آئے نبی رحمت صلو اللہ علی وآلہ وسلم کی اجازت طلب کی سرکار علی صلو اللہ علی وآلہ وسلم نے اجازت اطا فرمائی وہ گھر میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے میٹھے میٹھے مصطفی صلو اللہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ میں نے عرص کی لبائک فرمایا پیالہ پکڑو ان کو دودھ پلاؤ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے پیالہ پکڑا میں وہ پیالہ ایک شخص کو دیتا وہ سیر ہو کر دودھ پیتا پھر پیالہ مجھے لوٹا دیتا حتیٰ کہ پلاتا پلاتا سرکار علی صلو اللہ علی وآلہ وسلم تک پہنچا تمام لوگ سیر ہو چکے پیارے نبی صلو اللہ علی وآلہ وسلم نے پیالہ لے کر اپنے دستِ اقدس پر رکھا میری طرف دیکھ کر مسکرائے فرمایا ابو حریرہ میں نے عرس کی لبائک فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے عرس کی آقا آپ نے سجھ فرمایا فرمایا بیٹھو اور پیو میں بیٹھا اور دودھ پینے لگا سرکار علیہ السلام نے فرمایا پیو میں نے پیا اب مسلسل فرما تیرے پیو حتیٰ کہ میں نے عرس کی نہیں قسم اُز ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوض فرمایا اب مزید گنجائش نہیں فرمایا مجھے دکھاؤ میں نے پیالہ پیش کر دیا نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان کی بسم اللہ پڑی اور باقی دودھ نوش فرما لیا الحمدللہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم موجزہ ہے کہ تمام یعنی ستر اہلِ صفاہ مل کر بھی دودھ کا ایک پیالہ پورا نہ کر سکے میرے آقا آلہ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ کیوں جنابِ بوہرے را کیوں جنابِ بوہرے را تھا وہ کیسا جامع شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو پھر گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد تو یہ عظیم الشان موجزہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم سے ظاہر ہوا تو اس میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسنِ سلوک اور خیر خواہی کرنے کا درس ملتا ہے یہ جو بادوں کا دعوتوں میں میں جاتے نا جو میں کھالوں ابھی دش آئے گی دعوتوں میں منظر دیکھا جاتا ہے بلکل اس طرح دعوت میں ہمارا بدقسمتی سے شرکت ہوتی ہے کہ جیسے میں سب کھا جاؤں اور کوئی نہ کھائے کوئی اگر دعوت میں ڈش آگئی تو سارے آلو سلکھا لیں گے ساری بوٹیاں کھیج لیں گے کہ بس میں کھا جاؤں پلیٹ میں جتنا بھرنائے بھر لیتے ساری یعنی عجیب و غریب ہمارا حال ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہے عصار مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی میں میں بھوکا نہیں لے جاؤں گا انشاءاللہ اس مسلمان بھائی کا دل خوش ہوگا انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گئے تو دعوت اسلامی میں یہ منظر نظر آتے ہیں الحمدللہ جب یہاں اس طرح کے تربیتی اجتماع میں آتے ہیں تو چونکہ یہاں ماشاءاللہ لنگر رضویہ کا اجتماع ہوتا ہے عاشقان رسول کی خیر خواہی کی جاتی ہے ان کے ساتھ کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے تو یہ تربیت سکھائی جاتی ہے کھانا کھانا کیسے ہے دعائیں پڑھنی ہیں برطن صاف کرنے ہیں دسترخان صاف رکھنا ہے اس طرح کی تمام معاملات سیکھنے چاہئے کہ آج کل بدقسمتی سے یہ یہ ہرس یہ لالچ بہت بڑھ گئی بہت بڑھ گئی کہ اگر کسی کو کچھ دے دوں تو میرا مال کم ہو جائے گا ایسا نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ایک اور بات وہ یہ کہ جو چیز مل بیٹھ کر کھائی جائے یہ بڑی اہم بات ہے جو بدقسمتی سے گھروں میں اس کا منظر اب کب نظر آتا ہے کہ جو چیز مل بیٹھ کر کھائی جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے نیز اس میں دوسروں کی دل جوئی کا سامان بھی ہے اور یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے مگر افسوس ہمارے گھروں میں محس سستی کے سبب سستی کے سبب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کی ترقیب نہیں کرتے حالانکہ مل بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف ایک دوسرے میں باہمی محبت اور انسیت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس طریقے سے کھانا کھانے میں برکت ہو جاتی ہے یہ بہت اہم بات ہے اور برکت کیوں نہ ہو کہ یہ عظیم نسخہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا چنانچہ مروی ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کھاتے ہیں ہم کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے فرمایا اکھٹے ہو کر کھاتے ہو یا الگ الگ عرض کی یا الگ الگ فرمایا جمع ہو کر کھاؤ اللہ عزوجل کا نام لو تمہارے لیے اسی میں برکت رکھی گئی ہے تو اے دعوت اسلامی کی اس تربیتی اشتماع میں شامل اس لائے بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں برکت اور ظاہر برکت چاہیے تو گھر میں بھی جاؤں جا ممکن ہو مل کر کھائیں اور ذہن نصیب جس طرح آج تربیتی اشتماع میں سکھایا جائے گا کہ جناب دعا پڑھنی ہے یا واجدوں کی صدایں بلند کرنی ہیں ذکر و اسکار بھی کرتے رہنا ہے کھانا کھانے کے بعد کی دعا بھی پڑھنی ہے تو انشاءاللہ اس طرح کا ایک اگر مدنی ماحول گھر میں بنائیں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی بلکہ کس طرح ہے بھائی نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہ گھر درس یہ بھی دینے کا امیر علیہ السنت کی طرف سے مدنی پھول ہے کہ گھر میں درس دیا جائے تو کہتے ہیں کہ جب ہم گھر میں جمع ہوتے ہیں کھانا کھانے کے وقت تو کھانا کھانے پر دستر خان پر ہی پہلے ہمارا درس ہوتا ہے پھر ہم کھانا کھاتے ہیں اچھی بات ہے اس طرح سے ایک نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہمارے گھر میں برکت نصیب ہوگی ایک حدیث پاک میں ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ فرمایا ایک ساتھ کھانا کھانے کی برکت سے ایک آدمی کی خوراک دو کو کفائت کرتی ہے اور دو کی خوراک چار کو اور اللہ عز و جل کا ہاتھ جماعت پر ہے مل کر کھانا ہے مل کر کھائیں گے جو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی تو تمام اسے میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ گھر میں بھی سنت اعام کریں گے انشاءاللہ خوب سنت اعام کریں گے دین کا کام کریں گے اے کاش کہ ہم سب نیک ہو جائیں سنت اعام کریں دین کا ہم کام کریں نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد تو ہمارے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفیعہ یعنی بلند و بالا شان یہ ایسی ہے کہ جاندار تو جاندار بے جان چیزیں بھی ہمارے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع فرمان ہیں کیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے ایک آرابی سرکار علیہ السلام کے پاس آیا پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اس آرابی نے پوچھا کہ کیا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے سرکار علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ہاں یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا چنانچہ ہمارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا حیرت انگیز طور پر وہ درخت فوراً زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر ہمارے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اس نے باواد بلند تین مرتبہ پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی پھر آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا گیا اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس درخت نے پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر السلام علیہ یا رسول اللہ کہا اور عربی یعنی دیہاتی یہ موجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کروں تو پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہروں کو سجدہ کیا کریں یہ فرما کر سرکار علیہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو سجدہ انہیں اس درق کو سجدہ اس کو عرابی کو سجدہ کرنے سے روک دیا اس نے عرض کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے دست مبارک اور مقدس پاؤں کو بوسا دوں تو سرکار علیہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اجازت دی چنانچہ اس نے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھ اور مبارک پاؤں کو والحانہ عقیدت سے چھوم لیا تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اس سے معلوم ہوا کہ درخت بھی ہمارے پیارے نبی کے تابع فرمان تھے اور وہ بھی آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے تھے اور ناصف یہ کہ آپ کے فرما بردار تھے بلکہ آپ کو جانتے بھی تھے جب ہی تو اس درخت نے آپ کی نبوت کی گوائی دی تو ہمارے پیارے نبی آخری نبی مکی مدنی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ان کے حکم پر درخت بھی عمل کرے تو اے عاشقان رسول ہم بھی تو ان کے امتی ہیں ہم بھی تو ان کی امتی ہیں ہمارے نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے جماعت میں سستی نہیں ہونی چاہیے ہمارے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو آقا علیہ السلام یہ مبارک ارشاد ہم کو فرمائے یہ مبارک بشارتیں ہمیں عطا فرمائیں تو آج اس تربیتی اشتباہ کی اس پہلی نشست میں تمامی اسلام بھائی یہ نیت کر لیں عاشقان رسول اپنے عظم کا اظہار کر لیں مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر آج تک نماز قضا ہوئی توبہ کر لیں اور عظم کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اس تربیتی اجتماع میں آقا کی جشن ولادت کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو ایسا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کروں گا انشاءاللہ کہ دعوت اسلام مدنی مول تو الحمد برو تحریک ہے یہ مسجد بھرنے کی تحریک اتا فرماتا ہے انشاءاللہ ہم ناصف خود باجماعت نماز ادا کریں گے بلکہ دوسروں کو بھی نماز کے لئے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ پھر سرکار کی سنتیں سبحان اللہ شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے جب آشقہ نے رسول کی صحبتیں ملی تو ذہن بنا لے اس کے لئے بڑا آسان طریقہ ہے فیضان سنت کا درس یہ اپنے ذمہ لے لیں آپ کی مسجد میں درس نہیں ہوتا ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ ایک وقت میں درس دوں گا آپ کی مارکیت ہے دکان پر کچھ جمع ہوتے بیٹھ کر ایک وقت ان کے درمیان درس دے دیں آفیس میں جمع وہاں دے دیں آپ اسکول پڑھتے اسکول میں سٹوڈنٹس کئی موقع ہوتے جی بی سائز کا پاکٹ سائز کا رسالہ جی بی میں رکھ لیں پڑھ کے سنا دیں دو سفات مارکیٹ میں پڑھ کے سنا دیں دوستوں میں بیٹھتے ہیں انشاءاللہ سنتیں سکھائیں سکھائیں گے شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا تیری سنتیں سکھانا مدنی مدین والے مدنی مدین والے یہ بہت بڑی تعداد ہے بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے جنہیں معذرت کے ساتھ درست طور پر نماز پڑھنا بھی نہیں یادی جی آپ کہیں گے میں پچیس سال سے نماز پڑھنا ہوں چالیس سال سے نماز پڑھنا ہوں تو کبھی کسی کو اپنی نماز سنا دیں آپ کو پریکٹیکل جب سکھاتے ہیں تو احساس ہوتا رہی اور اتنے سال سے میں نماز پڑھنا تھا میرا تو سجدہ درست نہیں تھا تو سیکھنا پڑے گا اس کے لئے ما شاہ اللہ فیدان مدینہ میں مختلف مقامات پر فیدان نماز کورس ہوتے ہیں صرف سات دن کا اب جہاں یہاں آگئے ہمت کر جائیں یہی رک جائیں یہی رک جائیں تین دن تو ہے تربیتی اجتماع یہ اب سلسلہ تو بارویں تک جاری رہے گا تو رک جائیں یہاں پر کہ میں انشاءاللہ جب یہاں آیا ہی ہوں تو انشاءاللہ اپنی نماز درست کر کے جاؤں گا یہاں ایسے کئی استائمہ آتے ہیں ہاں فیدان مدینہ میں جو آتے بظاہر ایک دن کے لیے تین دن کے لیے لیکن عاشقان رسول کی صحبت پھر امیر السنت کی پیاری پیاری زیارت ان کی صحبت تو یہ الحمدللہ یوں سمجھنے کہ مبلغ بن کر واپس جاتے تو یہ عالمی مدنی مرکت فیدان مدینہ میں دوران تربیت نمازوں کا پریکٹیکل پھر فرض علوم سکھائے جاتے ہیں دعایں یاد کرائی جاتی ہیں زندگی گزارنے کا دھنگ سکھائے جاتا ہے اور علم سبحان اللہ یہ کتنی عظمت و فضیلت ہے اس کی کہ ہمارے پیارے آقا صل اللہ علی وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے نہیں مگر عالم اور طالب علم دین تو علم دین سکھنے والے جو عاشقان رسول ہیں انہیں مبارک کہ تم سے سرکار بڑا پیار کیا گرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صل اللہ علی وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے عالم بن یا متعلم یا علمی گفتگو سننے والا یا علم سے محبت کرنے والا بن اور پانچوہ یعنی علم اور عالم سے بغض رکھنے والا نہ بن کہ حلاق ہو جائے گا تو بعض اوقات جو دینی ماحول کے قریب آتے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ایسا نہیں کرنا چاہئے جو پیارے آقا صل اللہ علی وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے اس کی حوصلہ افضائی کرے تو کئی ایسے ہوں گے جو آج آئے تو ننگے سر ہیں مر ہو سکتا ہے جب جائیں تو سر پر سب زب سب امامہ شریف ہو ہو سکتا ہے کئی ایسے ہوں گے جو بظائر اپنی چہرے پر ڈاڑی نہیں سجاتے لیکن جب مرشد کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو انشاءاللہ یہ بھی نیت کریں گے اور اس طرح سنتیں سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے اپنے آپ کو راضی کریں بعض اوقات ہوتے ہیں دنیا کا علوم فنون سیکھتے ہیں نہیں سیکھا تو دین نہیں سیکھا نہیں سیکھا تو سنتیں نہیں سیکھیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے اس مدنی ماحول میں آگئے انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ علم دین دنیا میں عزت آخرت میں عظمت اور قبر میں راحت کا سبب ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی شروع صدور میں نکل کرتے ہیں حضرت سیدنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نمہ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلاة والسلام کا فرمان عافیت نشان ہے جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے اللہ تعالی اس کے علم کو اس کی قبر میں متشکل یعنی کوئی شکل عطا فرما دیتا ہے جو قیامت تک اسے سکون پہنچاتا ہے تو یہ علم دین حاصل کرنا انشاءاللہ قبر اور آخرت میں بھی سرخ روئی کا سبب بنے گا اور باد اوقات ہوتا ہے باد اوقات ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری باتیں جاننا چاہتے ہیں نہیں نہیں جانتے لیکن جیسے ہی وہ بات جانتے ہیں دل میں ایک بڑا سرور نصیب ہوتا ہے میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک شخص کی موٹر سائیکل یہ ایک لیٹر میں پینسٹھ سے ستر کلومیٹر چلتی تھی اچانک اس کی موٹر سائیکل کے ایوریج خراب ہو گئی اور وہ چالیس پہ تالیس پر آ گئی دو تین میکینک کو بھی اس نے دکھایا ہے لیکن معاملہ قابو میں نہ آیا پھر ایک میکینک نے بے بسی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ جو فلا مارکیٹ میں جو ہے نا وہ ہمارا استاد ہے تم جاؤ اور اپنی موٹر سائیکل اس کو دکھاؤ چنانچہ وہ وہاں لے کر گیا ہوں اس نے جب ساری بات سنی تو اپنے چھوٹے کو آواز دی بھائی لاؤ پیچکس لاؤ اب اس نے پیچکس سے کاربنیلر کھولا اور چھوٹے سے کہا کہ ذرا اس کو بف لگا کے لاؤ وہ بف لگا کر لائے پھر لگا دیا کہا کہ جا کر دیکھو تمہاری موٹر سائیکل صحیح ہو جائے گی اس نے کہا کچھ پیسے دینے چاہے تو کہا نہیں چھوٹا سا کام ہے اس کی تو کیا قیمت لینی جاؤ تو کہا کہ چند دنوں بعد میں نے نوٹ کیا تو میری موٹر سائیکل کا ایوریج صحیح ہو گیا ہوں تو میں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس گیا اور کہا کہ فالڈ کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ کاربن آ گیا تھا کاربن آ گیا تھا تو کہا کہ صرف کاربن آ جانے سے اتنا اثر پڑا تو پھر سمجھانے والے نے کہا کہ جب کاربن آتا ہے تو ہماری موٹر سائیکل کا ایوریج خراب ہو جاتا ہے تو اگر برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بری نظریں برا بولنا برا سننا یہ نا جانے ہمارے دل پر کتنے کاربن لگے ہوئے ہیں تو اگر چند دن کے لیے فیدانے مدینہ رک کر اس پہ بف لگائیں گے تو انشاءاللہ سب باتوں میں لذل نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ النبی جل امین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی انشاءاللہ جمعہ کی پہلی ازان ہوگی تو یہ پہلی ازان کا جواب دینا چاہئے دوسری ازان میں خاموش رہے ہیں تو ازان کا جواب دیں ہر کلمے پر دو لاکھ نکیاں ملتی ہیں اور ازان کا جواب دینا بہت آسان ہے وہ اس طرح کہ جو موزن کہیں وہی دورالیں آپ کی ازان کا جواب ہو جائے گا تو تیس لاکھ نکیاں ملنے والی ہیں تو اٹینشن ہو جائے انشاءاللہ جواب دیں گے اور ثواب کمائیں گے انشاءاللہ موسیقی